اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین وہی ہوا جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاری تھی عمران خان نے کچھ صافیوں کو آج گھر بلایا ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی کیا عمران خان کا اگلا لائے عمل ہے بظاہر یہ لگتا ہے جو عمران خان نے آج باتیں کی اس سے عمران خان پھٹ پڑے یہ باتیں بہت آگے تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بیٹوین دا لائنز جواب دیا اور یہ کم از کم ضرور ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے عمران خان کی کتنے آگے کے کیا علالات ہیں وہ کیا آگے کرنے جا رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ یہ آج کی اس ملاقات کے اندر انہوں نے سب واضح کر دی اور بہت سارے ایسے انکشاف کیے جو شاید اس سے پہلے کم از کم طریقہ انصاف کیے موز سے یا عمران خان کے موز سے ایسی باتیں نہیں سنے تھی پہلی بات انہوں نے جو بتائی اس میٹنگ کے اندر میری بات ہوئی ہے فہیم اختر سے جو نائنٹی ٹو کی ریپورٹر ہیں ٹکہ سانی تو پی ٹی آئی کے لیے جو بیٹ ریپورٹرز تھے ان کے ساتھ اقریباً ایک ہفتہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ طویل ملاقات ہوئی بنی گالا کے اندر ان کو بلائے گیا تھا ان کے ساتھ خان صاحب نے بڑی جو باتیں کیے وہ اس سے پہلے کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوئی تھی ایک تو انہوں نے کازی فائز عیسا کے ریفرنس کے حوالے سے بتایا اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس میں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک انہوں نے کہا کہ میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا فوج ہمارے ملک کی بقا کی ضرورت ہے فوج کی خلاف میں بات نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمارا جو اپوزیشن تھی اس وقت کی ان کے درمیان چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا چیرمن نیب کا یہ وہ ہوتے ہوتے ہیں جہاں لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مل کر ان دونوں کی کنسنسیز کے ساتھ یہ ان لوگوں کو فائنل کیا جا رہا ہے تو اس کا وہ انہوں نے بتایا کہ جب چونکہ یہ بات سمجھیں نہ بہت ضروری ہے اس کا انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ کا نام پرپوس کیا سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے اور اس کی خلاف انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے پرپوس کیا کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے لیکن اس نے بہت نائلی دکھائی ہے اس نے ہلکا بندیاں نہیں کروائیں اس نے الیکشن کا انکار کیا سپریم کورٹ کے اندر ہم اس کے خلاف اب ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جو سازش تھی یہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ نومبر میں ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن جب روس کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ روس کے دورے سے پہلے تمام جو سیول ملٹری لیڈرشپ تھی اس کے درمیان کنسنسز تھا میں نے جانے سے پہلے بھی جنرل باجوہ کو فون کی انہوں نے کہا جی کہ بلکل ہمیں روس کا دورہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ جو مدد طلب کرنے کا معاملہ تھا ابھی جو ریسنٹ ایک بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی جس پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر آفیس کی طرف سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا فوج کے ساتھ تو پھر فوج نے اس کی تردید جاری کی کہ نہیں پرائم منسٹر آفیس سے رابطہ ہوا تھا پھر اس پہ شیری مزاری نے کہا کہ پرائم منسٹر آفیس نے رابطہ نہیں کیا آپشنز خود فوج نے رکھے تھے تو آج اس کے اوپر بھی عمران خان نے یہ کہا کہ نہیں جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا اور تین آپشنز انہوں نے رکھے اور اس کے اوپر کوئی بات پھر آگے برحل نہیں بڑی تھی فرہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فرہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں لیکن اگر کسی کے بات کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر سامنے آ جائیں پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کراچی اور پشاور میں لوگ نکل رہے ہیں تو یہ لوگوں کا بہت بڑا ریسپونس ہے بہت غیر معمولی ریسپونس ہے لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں ہمارے حق میں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کی گئی توشہ خانہ کے اوپر ان سے سوال ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اس وقت جو معاملہ اچھالا جا رہا ہے ہم سے پہلے جو ہے جن حضراء آزم کو یا جن سربرہان ملکت کو تعایف ملتے تھے وہ صرف تیس فیصد جو ہے وہ قیمت ادا کر کے ان کو وہ لے لیتے تھے لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی جو ہے وہ ویلیو بڑھائی اب ہم نے پچاس فیصد کیا ہوا ہے مشمار فوج کے سابق افسران کو بھی پلوٹ ملتے ہیں اس کے بعد یہ ان کی ثوابتی دھوتی ہے کہ وہ اس کو کدھر لے کر جائیں تو یہ کوئی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کنفلکٹ کریئٹ ہوا اس وقت ملے یاد ہمیں بہت اچھے سے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو جس شخص نے یہ مشورہ دیا وہ عمران خان کا دوست نہیں ہے دشمن ہے اس وقت بھی ہمیں یہ چیزیں کلیر تھیں کہ یہ فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ایک دو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ذاتی انا تھا فیروغ نصیم کا فیروغ نصیم نے کسی کے کہنے پر یہ ریفرنس دیا اور اس کے بعد ایک پورا مسلسل کوئی ترے سڑ سماتے ہوں یہ اس کیس کی اوپر بڑا عدالت کا بھی وقت ضائع ہوا قوم کو بھی ایسے یہ جان کے اندر مبتلا کر کے رکھا اس میں سے نکلا کچھ نہیں تھا بہت زارے لوگوں کی اس کے اوپر دوسرے ویوز ہیں لیکن کم از کم میں اس پہ بڑا کلیر ہوں کہ ایک ریفرنس غلط بنایا گیا تھا اور عمران خان کو غلط بریف کیا گیا تھا آج انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا لیکن ہمیں بریف کیا گیا اور بریف کس نے کیا فروغ نصیم نے کیا فروغ نصیم کہاں سے آئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارن فنڈنگ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ہم نے کسی سے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی ہوئی آپ تینوں جماعتوں کی جو فارن فنڈنگ کے کیسز ان کو ایک ساتھ اٹھا کر دیکھیں اور جو ہمارے خلاف کیس بنے فارن فنڈنگ کا وہ ہمارا یہ ایک رکن تھا جس کو ہم نے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا تھا اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو توشہ خانہ کے ساتھ اس بات کو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں پیسے جمع کرنا میرا مدہ ہوتا تو میں گھر کو جو ہے وہ کیمپ آفز بنا کر بہت سارے پیسے جمع کر سکتا تھا لیکن ایسا میں نے نہیں کیا میں اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا ہوں بنی گالا کے ملازمین کا خرچہ جو ہے وہ خود اٹھاتا ہوں یہ جو لوگ اس وقت ملک کے اندر آئے یہ سازش کے تحت اندر آئے اور اگر آج کوئی امریکہ کے آگے نہ ٹھر سکا تو کبھی بھی ہم امریکہ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے یہ تمام لوگ ان کو انہوں نے این آر او ٹو لیا ہوا ہے یہ اپنے سارے کیسے جو ہے وہ ختم کروائیں گے میرے خلاف جو سازش تھی وہ نومبر سے چلنا شروع ہوئی پھر جب تھریٹ لیٹر آیا تو اس میں ہمارے جو اتحادی تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اس میں حسین اکانی کا انہوں نے ذکر کیا کہ حسین اکانی جو ہے وہ اس کے مرکزی کردار تھے انہوں نے وہاں ملاقاتیں کی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اب ہم کیا کرنے جارے ہیں ایک تو جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کے خلاف ہم ریفرنس دائر کرنے جارے ہیں کہ انہوں نے نائلی دکھائی ہے الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ الیکشن کروا ہے لیکن وہ اس کے لیے اس کے اوپر تیار نہیں ہوا پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے بھی اسطیفہ دیں اور کے پی کے اسمبلی سے بھی اسطیفہ دیں تو ہم یہ جو کچھ باتیں انہوں نے کیے کہ میں کچھ باتیں نہیں کرنا چاہتا میں چاہوں میں بھی بات کر سکتا ہوں لیکن میں جنرل باجبہ کی جو ہے وہ تقریر کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں لیکن میں فوج کی خلاف کوئی بات نہیں کروں گا فوج ہی اس ملک کو ضرورت ہے فوج اس ملک کی بقا کی زمانت ہے تو میرے خیال میں یہ عمران خان کی یہ جو لائن ہے کم از کم یہ ان کی ایک بڑی وائز لائن ہے چونکہ یہی کچھ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے کیا یہی کچھ اس سے پہلے زرداری نے کیا اور فوج ایک بہت پاورفل انسٹیوٹ ہے کوئی یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں یہ اتنی جان نہیں ہوتی ان کے اندر کے یہ اتنے بڑے ادارش کے ساتھ ٹکر لے سکیں اور اس طرح کی سیاست کر کے سروائیو کر سکیں اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فوج کی پاکستان کے لیے بے پناہ قربانی ہے جو لوگ اس پروپگنڈے کا حصہ بنتے ہیں بلیو یومی آپ عمران خان کی ان باتوں کے بعد بھی اگر آپ لوگ اس کمپین کا حصہ بنتے ہیں اسی طرح سے فیکٹ کو توڑ مڑ کر پیش کرتے ہیں تو یہ عمران خان کے ساتھ آپ کی کوئی محبت ہو سکتی ہے لیکن اس محبت کا آؤٹپٹ کوئی نہیں ہے یہ ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے برحال جی بہت ساری چیزیں آج عمران خان نے کلیر کی ہیں ایک تو یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ ہم کیپی کیسے اور پنجاب سے استیفہ دینے کے اوپر غور کر رہے ہیں آپ خود سوچ لیں اگر یہاں سے استیفہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ سسٹم کیسے جو ہے وہ چوک ہو جائے گا اجازت دیتے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ